اسلام علیکم جوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آڈیو بوکس حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا نوول اہدے الہست اپیسوڈ تھرٹی اس دن کے بعد سے نور محمد کی کائیا پلٹ کر رہ گئی وہ پہلے بھی اپنے اردگرد سے لا پروا رہا کرتا تھا لیکن اب اس کی دلچسپی بلکل صفر ہو کر رہ گئی تھی اور اس کی اردگرد رہنے والے اس کی اس حالت پر خوش اور مطمئن تھے لیکن ایک اور بات چھتھی جو مامو کو محسوس ہوئی جس سے ان کے دل میں کہیں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی مامو کو اس کی حرکتیں استراری اور عجیب محسوس ہو رہی تھی انہیں لگ رہا تھا وہ اپنے ہواس کھو رہا ہے اس عمر پر مہر تب لگی جب مامو نے ایک روز اسے اپنے آپ سے باتیں کرتے دیکھا کس سے باتیں کر رہے ہو نور انہوں نے پوچھا تھا وہ دونوں دکان میں بیٹھے تھے یہ پی کا ورز نہیں تھے اس لیے انہوں نے آرام دے نشست اپنا رکھی تھی مامو نے ایک دو بار نور محمد کو بولتے سنا تھا وہ سمجھے وہ ان سے مخاطب ہے لیکن جب وہ اس کی جانب سوالیاں انداز میں دیکھتے تھے تو وہ ان سے بات کرنے کے بجائے کچھ آل فال بکنے لگتا جس کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی خضر الہی سے بات کر رہا ہوں مامو وہ اتمنان سے بولا تھا کس سے؟ کون؟ کون ہے خضر الہی؟ وہ چونکے تھے یہ میرے دوست ہے مامو خضر الہی یہ مامو ہیں میری امی کے بھائی وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے اس کے سامنے ہی کوئی بیٹھا ہو مامو کو اس سے خوف آیا کیا بک رہے ہو نور محمد ہوش میں آؤ یہاں کوئی نہیں ہے انہوں نے اپنی گھبراہت پر قابو پا کر کہا مامو میں اب آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہا آپ مجھے مت ٹوکیں یہی تو ایک دوست ہے میرے وہ کندے اچھکا کر بولا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی زد منوانے کے لیے بڑوں سے لات کر رہا ہو اس نے اتنا کہہ کر مامو کی جانب سے پیٹھ کر لی تھی اور پھر سر ہلا ہلا کر آہستہ آہستہ کچھ بڑھ بڑھانے لگا مامو کو احساس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ پھر کوئی ذہنی مسئلہ بن رہا ہے وہ جب سے ان کے پاس آیا تھا اس کی یہ حالت انہوں نے نہیں دیکھی تھی وہ خوف زدہ ہو گئے تھے لیکن کچھ دیر بعد جب گاہک وغیرہ آنے لگے تو نور محمد کا رویہ ٹھیک ہو گیا تھا مامو پر سکون ہو گئے تھے کچھ دیر بعد انہوں نے پھر اسے اسی حالت میں دیکھا اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی سوال کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس نے دکان کی بلکل ایک سمت میں کچھ بچھانا شروع کر دیا تھا وہ ایک جائے نماز تھی کیا کر رہے ہو نور محمد انہوں نے اپنے لہجے کو ذرا نرم اگلے چند منٹوں میں مامو نے اسے بہت خوشیو اور خضو سے نماز ادا کرتے دیکھا اس دن کے بعد سے یہی ہونے لگا مامو کو اندازہ ہو رہا تھا کہ نور محمد کی ذہنی حالت پھر خراب ہو رہی ہے وہ ہر دو گھنٹے بعد جب گاہک موجود نہیں ہوتے تھے جائے نماز بچھا لیتا اور نماز ادا کرنے لگتا مامو کے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہی کہتا میں فجر کی نماز قائم کروں گا مامو اس کے علاوہ وہ اکثر گود میں پڑی کوئی بھی چیز اٹھا کر رکھ لیتا اور کہنے لگتا کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے وہ چونکہ کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کر رہا تھا اور اپنی ڈیوٹی بھی ذمہ داری سے ادا کر رہا تھا اس لیے مامو نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا وہ لوکل ہیلتھ سینٹر میں ریجسٹر تو تھا لیکن کس کے پاس اتنا وقت تھا کہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا پھر سائیکولوجسٹ کی اپوائنمنٹ لیتا اور اس کو لے کر جاتا اسی حالت میں اس نے کچھ مہینے گزار لیے پھر ایک حادثہ پیش آ گیا مامو اس دن دکان سے ہمیشہ کی طرح جلدی نکل گئے تھے دو پہر کا وقت تھا اکہ دکہ ہی گاہک آ جاتے تھے اس لیے وقت پرسکون ہوتا تھا نور محمد نے نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز بچھائی اور نیت باندھی رہا تھا یہ دو علاقائی نو عمر لڑکے دکان میں داخل ہوئے انہوں نے نور محمد کو کچھ پی کیپس دکھانے کے لیے کہا تھا نور محمد نے ان سے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا تھا کہ وہ نماز ادا کر لے لیکن وہ جذباتی قسم کے سولہ سولہ سال کے لڑکے تھے انہوں نے نور محمد کو نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا اسی بات پر بحث چھڑ گئی نور محمد ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا مامو جب دکان میں داخل ہوئے تو وہ لڑکے چلا چلا کر نور محمد کو برا بھلا کہہ رہے تھے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی ایسا اکثر ہو جایا کرتا تھا علاقائی بچے انہیں اسی طرح ستایا کرتے تھے مامو نے اپنی دکان میں کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک پاکستانی دوست کے ساتھ مل کر سعودیہ سے ہجاب اور اسکارف وغیرہ منگوائی تھے تب سے مامو کی دکان پر ایسے واقعات زیادہ ہو گئے تھے لیکن یہ روٹین کی بات تھی تارکین وطن اس چیز کے عادی تھے بالخصوص مسلمان زیادہ تنقید کا نشانہ بن جایا کرتے تھے لیکن یہ تو ہوتا ہی رہتا تھا اس لئے مامو نے دکان میں داخل ہوتے ہی نور محمد کو ٹوکا تھا اور اسے ان دونوں لڑکوں کی مطلوبہ چیز دکھانے کے لئے کہا تھا ناک چڑھاتے ہوئے نور محمد اٹھا اور اس کے اٹھتے ہی ان لڑکوں میں سے ایک نے اپنا ٹراؤزر اتارا تھا اور اس جگہ کو گیلا کر دیا تھا دوسرا لڑکا قہ قہے لگانے لگا تھا مامو کو بھی غصہ آیا تھا لیکن نور محمد نے ایک لمحہ جائے نماز کی جانب دیکھا تھا اور پھر اس کے پورے بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی اس نے مر کر اس لڑکے کو گردن سے پکڑا تھا اور نیچے گرا دیا تھا کبینہ گندہ حرامی وہ گالیاں بک رہا تھا اور اس نے اس لڑکے کو تھپڑ بھی دے مارا تھا مامو پلک جھپکتے آگے بڑھے تھے اور انہوں نے نور محمد کو پکڑ لیا تھا لیکن یہ آسان کام نہیں تھا نور محمد کے اندر نجانے کہاں سے اتنی طاقت آگئی تھی کہ وہ قابو ہی نہیں آ رہا تھا شور کی آواز سن کر ملہقہ دکان کا مالک اور ملازم بھی بھاگے آئے تھے انہوں نے مل کر بمشکل نور محمد کو قابو کیا تھا وہ لڑکے بکتے جھگتے واپس چلے گئے تھے مامو نے شکر ادا کیا تھا ورنہ اگر پولیس آ جاتی تو ان لڑکوں کو کوئی کچھ نہ کہتا لیکن وہ مصیبت میں پھنس جاتے رانہ بھائی چھوکرا کوئی بڑی مصیبت نہ کر دے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کا علاج بھی کرواؤ اور اس کو سمجھاؤ بھی کہ یہاں رہنا ہے تو اپنی زد کو مار کر رہنا ہوگا یہ روز مرہ کی باتیں ہیں ان پر جذباتی ہونا ٹھیک نہیں ساتھ والی دکان کے ملازم نے کہا تھا آس پاس کی چند دکانوں والے جو ایشینز تھے وہ نور محمد کی حالت سے واقف تھے مامو خود بھی پریشان ہو گئے تھے وہ نام نہاد ہی صحیح لیکن ان کا داماد تھا اور مامو اس کو واپس نہیں بھیجوا سکتے تھے لیکن اس کو اپنے پاس رکھنا بھی خطرے سے خالی نہیں رہا تھا پولس کو یا کسی فلاہ و بہبود والی اورگنائزیشن کو خبر ہو جاتی تو ان کے لیے بہت پریشانی بن سکتی تھی اسی دوران ان کو کسی نے ایک نفسیاتی روحانی کلینک کا پتہ بتایا تھا جہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی اور تنہائی کے ستائے لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا مامو کے لیے صرف یہی بات قبل ذکر تھی سو وہ نور محمد کو وہاں لے آئے تھے مامو نے اسے وہاں چھوڑ دیا تھا وہ جلد از جلد اس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ جب نور محمد کی حالت تھوڑی سنبھلے گی تو اسے پاکستان واپس بھیج دیں گے لیکن جب وہ دو مہینے بعد اس کی خیریت دریافت کرنے وہاں گئے تھے تو ان کو بتایا گیا تھا کہ نور محمد یہاں سے لوٹن جا چکا ہے مامو پہلے کچھ دن پریشان رہے پھر انہوں نے اس مسئیبت سے جان چھوٹنے پر شکر ادا کیا تھا اور دوبارہ کبھی اس کی کوئی خبر نہیں لی تھی نور محمد کسی شخص کا نام نہیں ہے یہ ایک فینامنا ہے ایک سوچ ہے ایک عمل ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمان اتنی پستی میں گر چکے ہیں کہ انہیں اپنی نسلوں کی بھی پرواہ نہیں رہی یہ اپنی اولادوں کو تو بارود کی طرح پروان چڑھاتے ہی رہے ہیں تاکہ وقت پڑھنے پر انہیں ہمارے سروں پر ہماری اولادوں کے سروں پر پھوڑ سکیں لیکن ابینوں نے اپنا پہنٹرہ بدل کر ہمارے نوجوان نابالغ بچوں کو ٹرپ کرنا شروع کر دیا ہے یہ مسٹر ٹیرن تھے ان کے پورے گروپ میں وہ سب سے زیادہ سخت مزاج واقع ہوئے تھے لیکن ان کی سوچ میں وہ فکر مندی جھلکتی تھی جو انہیں آنے والی نسلوں کے مستقل کے حوالے سے تھی یہ فکر صرف ان کے لہجے میں ہی نہیں محسوس ہوئی تھی مجھے آپ مزید وضاحت کریں گے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات میں نے اپنی دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ پر رکھی یو پیل یونائٹڈ پیپل آف لوٹن کا گروپ ہمیشہ ہی چونکہ دینے والے انکشافات لے کر میرے پاس آتا تھا میں اپنے نئے نوول پر ان کے موقف کے مطابق کام کرنا چھوڑ چکا تھا میں ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہیں تھا اور میرا ارادہ اس پر مزید کام کرنے کا نہیں تھا لیکن ایک عجیب بات تھی مجھے اس نوول کے مطالق جب بھی مواد ملتا تھا اس میں مجھے پہلے سے زیادہ دلچسپی محسوس ہونے لگتی تھی میرے ارادے متزلزل ہونے لگتے تھے کوئی طاقت تھی جو مجھے کھینچتی تھی نور محمد لوٹن کی جامعہ مسجد کا معزن ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا ازان کسے کہتے ہیں مسلمان اپنی عبادتگاہ میں پانچ مرتبہ اکھٹے ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہیں بیٹھ کر دنیا کی محذب قوموں کے خلاف دہشتگردی کی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں یہ اسے عبادت قرار دیتے ہیں اور صلاح کہتے ہیں اس صلاح کو شروع کرنے سے پہلے یہ سب لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے باعواز بلند ازان پڑھتے ہیں تاکہ اردگرد موجود لوگ وہاں جمع ہو جائیں وہ بتا رہے تھے اور میں چپ چاپ سن رہا تھا میں اگرچہ ازان اور نماز کی استعلاح سے واقف تھا لیکن میں نے انہیں ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا یہ شخص نور محمد دن میں پانچ مرتبہ ازان دینے کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے لیکن یہ اس کا پارٹ ٹائم کام ہے چھوٹے سے قد کاٹھ والا درا سہما بے وقوف سنور محمد دراصل ایک جہادی تنظیم سے وابستہ ہے یہ شخص جادوگر ہے ظاہری شخصیت دیکھو تو معصوم سا انسان لگتا ہے جیسے بولنا بھی نہیں آتا ہوگا لیکن اجانے کیا عمل کرتا ہے کہ لوگ اس کے متی بن جاتے ہیں یہ شخص آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا لیکن بچوں کو ورغلا کر انہیں جہادی بنا دیتا ہے یہ نو عمر ذہنوں کے ساتھ نفسیاتی گیم کھیلتا ہے انہیں ماں باپ سے مذہب سے انسانیت سے متنفر کر کے اپنی جانب راغب کر لیتا ہے اور بس ہمارے پلے پلائے بچے ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتے ہیں پھر وہ وہی کرتے ہیں جو یہ جادوگر ان سے کروانا چاہتا ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کر کہ افغانستان میں بھی برطانوی شہریت رکھنے والے طالبان کی نشاندہ ہی کی گئی ہے وہاں نیٹو فورسس کے خلاف لڑنے والوں میں کئی برطانوی نو عمر لڑکے گرفتار ہوئے ہیں اور مارے بھی گئے ہیں اس نور محمد کا پولیس ریکارڈ بھی ہے اس بات کے ثبوت بھی ہیں کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور ستم زریفی یہ ہے کہ یہ مذہبی تعلیم دینے کی ڈیوٹی پر معمور ہے علمیہ یہ ہے کہ نور محمد واحد انسان نہیں ہے اس علاقے میں جو یہ سب کر رہا ہے لا تعداد لوگ ہیں جو المہاجرون کے لئے کام کر رہے ہیں اور یہ تنظیم یہاں سے جہادی تیار کر کے پورے انگلینڈ میں بھیجتی ہے ان کا ریکٹ بہت طاقتور ہو چکا ہے نور محمد اور جامعہ مسجد کے کچھ اور لوگ مل کر سب سے پہلے نو عمر لڑکوں کی برین واشنگ کرتے ہیں انہیں روحانی تعلیم کے نام پر اپنے مذہب کا سارا تاثب ساری نفرت پڑھاتے ہیں پھر جو ان کی باتوں میں پوری طرح آ جاتا ہے اسے یا القاعدہ سے باقاعدہ عسکری تربیت کے لئے افغانستان بھیجواتے ہیں اور پھر یہ پوری دنیا میں خودکش بمبار بن کر دہشتگرد بن کر پھیل جاتے ہیں یہ ہے وہ اسلامائیزیشن جس کے مضمیرات کا ہم ایک عرصے سے رونا رو رہے تھے اور رو رہے ہیں مسٹر ٹیرن نے مجھے تفصیل سے بتایا تھا میری آنکھیں پھٹ سی گئی تھی یہ تو عجیب بات بتا رہے ہیں آپ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ لوگ ایسے کیسے یہ سب برداشت کر رہے ہیں میں ان کے سامنے اپنی حیرانی کا اظہار کیے بغیر رہ نہیں سکا تھا ہم ہر سطح پر آواز اٹھا رہے ہیں جہاں جہاں ممکن ہے ہم نے اس مسلحے کی نشاندہ ہی کی ہے اہل نظر اہل زرف کسی کو نہیں چھوڑا ہم نے اسی لئے تا آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے التجا سمجھئے یہ درخواست لیکن ہم آپ سے پرزور اسرار کرتے ہیں کہ آپ مہربانی فرما کر اس نوبل پر کام شروع کریں آپ کی آواز ایوانوں تک سنی جاتی ہے آپ کے پڑھنے والوں میں ہر عمر ہر طبقے کا انسان شامل ہے ہم پوری معابنت کریں گے ہر طرح آپ کی رہنمائی کریں گے وہ دلگیر لہجے میں کہہ رہے تھے آپ نور محمد سے میری ملاقات کروا سکتے ہیں میں ایک بار اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا وہ لوٹن میں رہتا ہے مسٹر ٹیرن بولے تھے میں نے سر ہلا دیا فیصلہ ہو چکا تھا سلیمہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا زارہ نے اس کی جانب دیکھا وہ اتنی غائب دماغی کی کیفیت میں تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اس سے کیا پوچھا گیا ہے پھر اس نے بستر پر دراز مریضہ کی جانب دیکھا تھا وہ عام سے قد و قامت کی خاتون تھی اور تکلیف کے باوجود بہت برداشت کا مظاہرہ کر رہی تھی لیبر روم میں ایسی عورتیں ڈاکٹرز کے لیے زیادہ مشکل پیدا نہیں کرتی ہیں زارہ نے اس کی جانب دیکھا اور پھر پیشاورانہ انداز میں سلیمہ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگی تھی اس نے اس کا جواب نہیں سنا تھا بلکل اندازہ نہیں تھا کہ سسٹر سلیمہ نے اس سے کیا سوال کیا تھا اس کے ذہن میں صرف شہروز کا سفاک اور سپاٹ لہجہ گونج رہا تھا تم کام کرو زارہ اور فرصت ملے تو سوچنا کہ محبت کی جاتی ہے جب وہ ہرٹ کرتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے کتنا سرد لہجہ تھا شہروز کا اس نے کبھی اس سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی اس نے ایک چھوٹی سی بات کا کتنا بڑا بتنگڑ بنا لیا تھا زارہ کا دل جیسے دکھ کے بوجھ سے ڈوبتا چلا جا رہا تھا ڈاکٹر؟ سلیمہ نے اسے پھر مخاطب کیا وہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی پھر اپنی کیفیت پر قابو پا کر پوچھنے لگی پہلا بی بی ہے اس نے مریضہ کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تیسرا ہے پہلے دو بیٹیاں ہیں سلیمہ نے اسے بتایا تھا اور پھر بستر پر لیٹی خاتون کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے پولی انشاءاللہ اس بار بیٹا ہوگا سلیمہ کی بات پر وہ مسکرائی تھی تکلیف کے باوجود مسکراہت میں اس عورت کے چہرے کو بے حد انوکھے رنگ بخشے تھے زارہ کو اس کے چہرے کی یہ مسکراہت بڑی بھلی لگی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خیال ایسا ضرور ہوتا ہے جو اسے وہی خوشی بخشنے کا باعث بنتا ہے زارہ جانتی تھی اس کے لیے یہ خیال کون سا ہے اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جو خیال خوشی دیتا ہے وہی بعض اوقات بے حد دکھ کی وجہ بھی بن جایا کرتا ہے آپ پرسکون ہو جائیں انشاءاللہ اس بار اللہ آپ کے دل کی مراد ضرور پوری کرے گا زارہ نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا یہ ایک عمومی پیشہ ورانہ رویہ تھا لیکن اس عورت نے گہری ادمنان بھری سانس لی ڈاکٹر آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اس بار بیٹا مل جائے گا وہ بہت پر امید لہجے میں پوچھ رہی تھی زارہ کو ایسی مریضائیں ہر دوسرے روز ملتی تھی جو اولاد نرینہ کی آس میں ڈاکٹرز کے موں سے نکلے لفظوں کو ہی خوشخبری سمجھ لیتی تھی زارہ نے اس کے سوال پر اس کا چہرہ دیکھا انشاءاللہ اچھی امید رکھیں وہ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی تھی ہاں مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے میری بیٹیاں بہت خوش ہیں میں انہیں بتا کر آئی ہوں کہ ان کے لیے منہ سا بھائی لینے جا رہی ہوں وہ عورت کافی باتونی لگ رہی تھی زارہ سر ہلاتے ہوئے اپنے کام میں لگ گئی تھی اس عورت کی سن لی گئی تھی اللہ پاک نے اسے بیٹے سے ہی نوازہ تھا سلیمہ خوشی خوشی بچے کو لیبر سے باہر لے گئی تھی اولاد نرینہ نرسنگ سٹاف کے لیے بھی بڑی خوشخبری ثابت ہوتی تھی بیٹا پیدا کرنے والی ماں کے خاندان والے فراہ دلی اور سخاوت کا اچھا مظاہرہ کرتے ہوئے نرسنگ سٹاف کو مٹھائی کے نام پر دل کھول کر رقمیں دیتے تھے یہ ان سب کے لیے زائد آمدنی کا ذریعہ تھا سو خوش ہونا ان کا حق بنتا تھا وہ عورت تکلیف سے نڈھال ہونے کے باوجود اتمنان سے آنکھیں موندے لیٹی تھی زارہ نے اپنا کام نپٹا کر دستانے اتار کر دس بین میں پھنکے تھے تھینکیو ڈاکٹر تھینکیو سو مچ وہ کہہ رہی تھی زارہ نے اس کی جانب دیکھا اور پھر سپارٹ سی مسکراہت کے ساتھ فقط سر ہلایا تھا اور اس کی فائل پر سائن کر دیئے تھے اسے گھر جانا تھا ڈاکٹر زارہ آپ کو آواز آ رہی ہے آپ سن سکتی ہیں سرجر ندہ کے آواز میں کرختگی اتنی تھی کہ زارہ کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی وارڈ سے بھی رہنے کی آوازیں اونچی ہوتی جا رہی تھی جیسے جیسے آواز آتی تھی زارہ کا دل ڈوبتا جاتا تھا اس نے نہ جانے کتنی مرتبہ دل ہی دل میں ممی کے جلد پہنچ جانے کی دعا کی تھی آپ کی لا پروائی اور غیر ذمہ داری سے مجھے یہی امید تھی مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ یہ گل ضرور کھلائیں گی آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ماں باپ کے بل بوتے پر میڈیسن پڑھ تو لیتے ہیں مگر کبھی علاج نہیں کر پاتے ان کا انداز پہلے کی نزبت مزید جارہانہ ہو گیا تھا ان کی گفتگو میں تنزیہ انداز تو ہمیشہ موجود ہی رہتا تھا لیکن آج تو وہ جیسے ہتے سے اکھڑی جا رہی تھی زارہ انہی کے کیبن میں بیٹھی تھی اس کی کچھ کلیکس بھی وہیں پر موجود تھی ہسپٹل کا گیٹ بند کروا دیا گیا تھا لیکن پھر بھی سب کے چہرے پر پریشانی تھی زارہ کی تو جیسے کسی نے جان ہی نکال دی تھی اس کا دل لرز رہا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ اس طرح کبھی کوئی واقعہ کبھی ہو سکتا ہے وہ ایک عام سا کیس تھا کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں تھی زچا کی میڈیکل ہسٹری بھی ٹھیک تھی زارہ نے اپنے ہاتھوں سے بیبی سلیمہ کے حوالے کر کے مریضہ کی فائل پر دستخط کیے تھے اس کے بعد ہی وہ دوسری کیس کی جانب متوجہ ہوئی تھی لیکن کچھ دیر بعد ہی اس مریضہ کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی تھی اسے سانس لینے میں رکاوٹ ہو رہی تھی پھر اس کے جسم نے جھٹکے کھانے شروع کر دیے اور وہ ایک ایک فٹ اوپر اچھل رہی تھی اور اس کے چہرے پر اتنی تکلیف کے آثار تھے جتنے ڈیلیوری کے دوران بھی نظر نہیں آئے تھے زارہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اس نے فوراں سرجن ندا کو کال کیا تھا لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ مریضہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی بیس منٹ بھی نہیں لگے تھے اور سب ختم ہو گیا تھا اس کے خاندان والے ابھی اس خبر پر مسرور تھے کہ زچہ اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں ان کو اس خبر کے متعلق پتہ لگتے ہی ہسپٹل میں کوہرام مچ گیا تھا وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے سارے وارڈ میں عجیب بھلچل سی مچی تھی مریضہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی اور اس کی فائل پر یہ بات زارہ سرخ پین سے لکھنا بھول گئی تھی سسٹر سلیمہ نے اس سے پوچھ کر ایک انجیکشن میتھر جن اس کو دیا تھا یہ ایک عام سا انجیکشن ہے اور عموماً ہر مریضہ کو ڈیلیوری کے بعد دیا جاتا ہے لیکن جس مریضہ کا بلڈ پریشر ہائی ہو اسے یہ انجیکشن نہ دینا سختی سے تجویز کیا جاتا ہے ڈاکٹر مریضہ کی فائل پر سرخ روشنائی سے اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں زارہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ وہ مریضہ ہائپرٹنسیو ہے اس نے فائل میں ہسٹری خود دیکھنے کے بجائے سلیمہ سے چیدہ چیدہ باتیں پوچھ لی تھی اور سلیمہ بھی بتانا بھول گئی تھی مہتھرجن کا رییکشن ہوا تھا اور وہ مریضہ چند لمحوں میں وفات پا گئی تھی سرجن ندا نے احتیاطن گائنی ڈپارٹمنٹ کے گیٹ لوگ کروا دیئے تھے میڈیا والوں کو بھی خبر ہو گئی تھی اور آن ڈیوٹی ڈاکٹرز اب سرجن ندا کے کمرے کے باہر بیٹھے تھے ہر شخص افسردہ اور پریشان تھا اس عورت کے گھر والے تو ابھی افسردگی سے ہی نہیں نکلے تھے کہ مزید کچھ سوچتے لیکن سرجن ندا زارہ کو ماف نہیں کرنے والی تھی اس کا اندازہ وہاں موجود سب ڈاکٹرز کو تھا یہ واقعی بے حد افسوسناک تھا لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہی رہتے تھے لیکن سرجن ندا صورتحال کو مزید ہوا دے رہی تھی ان کی اور زارہ کی ذاتی مخاسمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی وہ با آواز بلند مسلسل کچھ نہ کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی آپ وہاں بیٹھی بن کباب کھائیں فون پر گپے ماریں اپنی ظلفے سہلائیں آپ کو کیا کوئی غریب مرے یا جیئے سرجن ندا کی آنکھیں جیسے آگ گوگل رہی تھی میں نے کچھ نہیں کیا میں تو بس آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے کچھ نہیں کیا مجھ سمیت کئی لوگوں نے آپ کو نرسنگ اسٹیشن پر بیٹھے فون پر باتیں لگاتے سنا ہے یہاں موجود کئی لوگ جانتے ہیں کہ مریضہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور آپ وہاں بیٹھی فون کان سے لگائے سینڈوچ کے مزے لے رہی تھی اتنی سی اخلاقیات پڑھی ہے آپ نے اتنے سالوں میں بس یہی سیکھ سکیں آپ کہ مریض مصیبت میں ہو تو فون سننے سے اسے آرام آ جاتا ہے آپ جیسے غیر ذمہ دار لوگ اس مقدس پروفیشن کے قابل ہی نہیں ہیں میں اسی لئے آپ جیسے لوگوں کے میڈیسن پڑھنے کے حق میں نہیں ہوں اب آپ بتائیں مجھے کہ اس غریب کے گھر والوں کو کیا جواب دوں کیا کہوں کہ جسے جان بچانے کا ہنر سکھایا گیا تھا اس نے ہی جان لے لی ان کی آوازوں میں شولوں کی لپک تھی زارہ بس رو رہی تھی یہ رونے والی ہی بات تھی مریضہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا اس کو جب اس نے بچے کی شکل دکھائی تھی تو کیسے کھل سی گئی تھی زارہ نے سسکی بھری اسی اثنہ میں دروازہ کھلا تھا زارہ کے والدین اندر داخل ہوئے تھے ممی زارہ تڑپ کر اٹھی تھی کیا ہوا ہے سرجن مجھے تفصیل سے بتائیے کہ اس کے والد ڈاکٹر تنویر کی آواز تھی سرجن ندا اس کے پاپا کا لحاظ کرتی تھی کیونکہ وہ کلاس فیلو رہ چکے تھے ممی نے اسے اپنے بازواؤں میں چھپا لیا تھا تم نے بلس گرینٹ کا نام سنا ہے رزوان اکرم نے کیاب کے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا شہروز نے نفی میں سر ہلا دیا اس نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا وہ انہیں ائرپورٹ ڈراب کرنے جا رہا تھا اس کے پاس فراغت تھی سو وہ بھی ہوتل کی کیاب میں ان کے ساتھ ہی آ گیا تھا اس بات کی پیشکج بھی اسے رزوان اکرم نے ہی کی تھی یہ ایک مشہور انگلیش نوولسٹ ہے اس نے بڑے اچھے اچھے نوولز لکھے ہیں ہیرلڈ ٹریبیون کا دبائی کا کوریسپانڈنٹ میرا دوست ہے اس کی نیوز ایجنسی ہے میں جب بھی دبائی آتا ہوں وہ مجھے بہت اچھی اچھی مہنگی نادر کتابیں تحفے میں دیتا ہے میں نے اس پر تمہارے لیے بھی کچھ کتابیں لی ہیں مجھے امید ہے یہ تمہیں پسند آئیں گی وہ سگرٹ کے کش لگاتے اسے تفصیل سے بتا رہے تھے شہروز نے تشکر آمیز مسکراہت کو اپنے ہونٹوں کے کناروں سے چھلکتے محسوس کیا نوازش یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے ہماری جوب کا یہ ایکسٹرا فائدہ ہے کہ اب کتابوں پر روپے خرچ نہیں کرنے پڑتے اس شخص نے اپنا پہلا نوول لکھتر ہی حلچل مچا دی تھی لیکن اس کی شہرت کی اصل وجہ اس کا دوسرا نوول ہے یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے جوانی میں پروسٹریٹ کینسر ہو گیا تھا وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بھاگ کر برازیل چلا گیا تھا اور وہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی گرل فرینڈ اس کی موت کے بعد ایک کیمپین چلاتی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مارفین کو برطانیہ میں لیگل کر دیا جائے کیونکہ یہ ایک ایسی ڈرگ ہے جو درد سے کسی بھی دوسری دوا کی نزبت زیادہ تیزی سے اور زیادہ دیر کے لیے آرام دلاتی ہے اس کے مزر اثرات بھی ہیں اس لڑکی کی کیمپین کے بعد اس کا مطالبہ سنا جانے لگتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نوول کی کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے لیکن حیرت انگیز طور پر اس نوول کی اشاعت کے بعد برطانیہ میں مارفین کو لیگل کر دیا گیا وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے نوول کی کہانی اچھی تھی لیکن شہروز کو نوول پڑھنے سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی وہ سوال کے انداز میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا میں چاہتا ہوں تم بلس گرانٹ کے سب نوول پڑھو اور پھر لندن آ کر اس شخص کا انٹرویو کرو میں؟ اس نے سوال کیا تھا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا ابھی تو دبائی کا چارم ہی ختم نہیں ہوا تھا اور وہ اسے لندن کا کہہ رہے تھے وہ اس سے پہلے لندن نہیں گیا تھا لیکن یہ کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں وہ چاہتا تو جا سکتا تھا لیکن اس قسم کے وزٹ کے جو مزے تھے یہ صرف وہی سمجھ سکتا تھا اس سے خوشی چھپائیں نہیں چھپ رہی تھی اسی دوران اس کے سیل فون کی بیپ بجی تھی اس نے اجلت میں فون جیب سے نکالا تھا اور اس کی بیپ آف کر دی تھی وہ اس لمحے کوئی دوسری بات نہیں سننا چاہتا تھا بہت زبردست کتاب ہے اس نے کتاب کھولی ہی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا تھا فلائٹ بہت پرسکون تھی چند لمحے پہلے انہیں کافی پیش کی گئی تھی شہروز نے رزوان صاحب کی دی گئی کتابوں میں سے ایک پہلے سے ہی منتخب کر کے رکھی ہوئی تھی پانچ گھنٹے کی فلائٹ کتاب کی معیت میں آسانی سے گزر سکتی تھی اس نے پرسکون ہوتے ہی وہ کتاب نکال لی تھی جسے اس کے ساتھ بیٹھے شخص نے ستراہا تھا شہروز نے اس کی جانب دیکھا پھر مسکر آیا وہ جہاز میں سوار ہوتے ہی اس شخص سے مروب ہو گیا تھا وہ پچاس کے پیٹے میں ایک بہت ہی باروب اور انوکھی سیاں آنبان والا شخص تھا اور شہروز سے آگے آگے ہی ٹنل میں چلتا ہوا جہاز میں داخل ہوا تھا پھر جب وہ اپنی نشست تک پہنچا تو اتفاق سے وہی شخص ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا اس کے برینڈڈ لباس سے مہنگیر تیز پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی شہروز کا اندازہ تھا کہ وہ سعودی یا اماراتی ہے مجھے امید ہے کہ میں اس کو پڑھ کر مایوس نہیں ہوں گا شہروز نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا میں بھی یہی امید کرتا ہوں اس نے کہا اور پھر تھوڑا سا روخ اس کی جانب اوڑ کر بولا میں آف ہوں آف بن سلمان آئیم فرم سعودی عرب شہروز نے مزید مروب ہو کر اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما تھا میں شہروز ہوں میں پاکستانی ہوں وہ اپنا تعرف کروا رہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی پاکستانیوں کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے دراصل یہ بات مجھے حیران کرتی ہے وہ سراہنے والے انداز میں بولے تھے شہروز مسکر آیا اس بات پر تو میں بہت مشکور ہوں کہ آپ کو ہم پسند ہیں لیکن حیران کس بات پر ہوتے ہیں آپ شہروز پوچھ رہا تھا آف بن سلمان نامی وہ شخص عام عربوں کی طرح ٹوٹی پوٹی انگلش میں بات نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کا لہچہ بہت شستہ تھا آپ لوگ ایک ملٹی میڈیا قوم ہیں یہ میری ذاتی ٹرم ہیں جو میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جو ہما جہب خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں پاکستانی واقعی انتہائی ذہین انتہائی ہنرمند قوم ہیں اور اس بات کا اندازہ مجھے اس عمر سے ہوا آپ لوگوں کی قومی زبان اردو ہے جبکہ گھروں میں آپ لوگ اپنی مادری زبان بولتے ہیں آپ لوگ تعلیم انگلش زبان میں حاصل کرتے ہیں اور اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ مستند حافظ قرآن مبلغ اور مفتی پاکستانی ہیں ہزاروں پاکستانی ہر سال سعودی عرب آتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے علم کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور فاتح ٹھہرتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کیسے کرتے ہیں چار چار زبانوں پر ایسی دسترس عام بات نہیں ہوتی میں بہت متاثر ہوتا ہوں ما شاء اللہ پاکستانی قدرتی طور پر ذہین و فتین لوگوں کی سرزمین ہے وہ سراہ رہا تھا شہروس کو بہت انوکھی سی خوشی ہوئی ساری گفتگو میں پہلی بار اسے اپنا انرجی لیول بڑھتا ہوا محسوس ہوا بہت شکریہ اتنے کھلے دل سے تعریف کرنے کا کیا کرتے ہیں آپ پاکستان کس مقصد سے تشریف لے جا رہے ہیں وہ پوچھ رہا تھا میں بہت سے کام کرتا ہوں لیکن بنیادی طور پر میں ایک فوٹوگرافر ہوں میں کیمرے کی آنکھ سے دنیا کا وہ چہرہ سامنے لاتا ہوں جو دنیا نے خود بھی نہیں دیکھا ہوتا مجھے اس میں مزہ آتا ہے مجھے دنیا کو تسخیر کرنے کا گھومنے پھرنے کا جنون ہے میں لوگوں کو پڑھنے کا شوقین ہوں میری تصویریں مختلف بین الاقوامی اخباروں میں شائع ہوتی رہتی ہیں میری ڈاکیومنٹریز بھی مختلف چینلز پر چلتی رہتی ہیں میں شارٹ فلمز بھی بناتا ہوں اس شخص کے انداز میں ذرا بھی غرور اور تحصب نہیں تھا بلکہ وہ اپنی ظاہری شخصیت کے برعکس بہت سادہ انداز گفتگو کا حامل انسان تھا میں گزشتہ تین سالوں میں پانچمی مرتبہ پاکستان جا رہا ہوں اور میں صرف آپ لوگوں کی ذہانت سے متاثر نہیں ہوں میں اور بھی بہت سی خصوصیات دیکھتا ہوں آپ لوگوں میں اتنے خوش مزاج ایسار پسند لوگ میں نے کہیں اور نہیں دیکھے آپ لوگ قدرتی طور پر میلنسار اور فطرتن مہربان قوم ہیں میں اپنی ڈاکیمنٹریز کے سلسلے میں دور افتادہ گاؤں تک کا سفر کرتا ہوں عام لوگوں سے ملاقات رہتی ہے قومیت اور نسل پرستی سے ہٹ کر میں بھاند بھاند کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں پاکستان میں سادہ اور غریب لوگوں کے دل اتنے بڑے اور مہربان دیکھے ہیں میں نے کہ حیران ہوتا ہوں میں نے دیکھا ہے لوگ خود روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور ہم جیسے مہمانوں کے لیے خصوصی احتمام کرتے ہیں میری خاطر سخت سردی میں بھی لوگوں نے باہر کھلے آسمان تلے راتیں گزاری ہیں اور مجھے اپنے گرم بستر دے دیئے ہیں ایسا ذرف ایسلا و حوصلہ دنیا کی کسی اور خطے میں نہیں دیکھا میں نے وہ بہت کھلے دل سے تعریف کرنے کا آدھی معلوم ہوتا تھا شہروس کا حال اس ماں جیسا تھا جو اپنی اولاد کی خامیوں اور غلطیوں سے بخوبی واقف ہوتی ہے لیکن کسی دوسرے سے اولاد کی تعریف سن کر پھولے نہیں سماتی کس کس علاقے میں گئے ہیں آپ اس نے سوال کیا تھا میں بڑے شہروں یعنی کراچی لاہور اسلام آباد وغیرہ سے زیادہ وزیرستان اور سوات آتا جاتا رہا ہوں ان شہروں کے ساتھ جتنے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں سب جگہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے یہاں کے باسیوں سے ملاقاتیں رہی ہیں ان کے مسائل سنے ہیں ان کی ثقافت کو جانچنے اور پرکنے کا موقع ملا ہے آپ اس قدر حیران نہ ہو میں نے بتایا نا میں ڈاکیومنٹریز بناتا ہوں تو میں مسلمانوں اور ان کی موجودہ حالت پر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا ہوں جس میں میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں بلکہ ہم دنیا کی سب امن پسند قوموں سے زیادہ امن پسند ہیں اور چند گروپوں کے غلط فیصلے یا غلط حرکت کسی قوم پر دہشتگرد کا لیبل لگانے کے لئے کافی نہیں ہوتے میں اسی پر کام کر رہا ہوں آج کل میں اسلام کا صحیح اور مصبت چہرہ دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں آف بن سلمان نے اپنے ماتھے کو پہلی انگلی سے ذرا سا کھجاتے ہوئے بتایا یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ آپ مجھے مزید تفصیل بتا سکیں تو میں اپنے چینل پر آپ کو مدو کروں گا ایک پورا پروگرام کریں گے آپ پر اس نے پرجوش انداز میں کہا کیوں نہیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا مجھے تو خود ایسے ذہین پڑھے لکھے قابل والنٹیئرز چاہیے جو میرے ساتھ کام کر سکیں میری معاونت کر سکیں جو اس نیک کام میں میری مدد کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں آف بن سلمان نے کہا تھا وہ دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے جہاز میں نہیں گھر کے ڈروائنگ روم میں بیٹھے ہوں جہاز کی لائٹ سبھی آف نہیں کی گئی تھی فضائی میزبانوں کی چہل پہل سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کھانا پیش کیا جانے والا ہے آپ فکر مت کریں سر سب سے پہلے تو میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی ہوگی اس نے جھٹ پٹ فیصلہ کر لیا تھا اتنی جلدی مت کریں آپ سوچ لیں یہ بہت مشکل کام ہے مشکل اور سبرازمہ آپ سوچ لیں پھر مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو اصول و ضوابط سے مطالق ایک تفصیلی ایمیل بھیج دوں گا یا پھر باقاعدہ آپ کو ہائر کروں گا اور بہت اچھی رقم ماوزے کے طور پر ادا کروں گا کسی کی محنت کا مافضہ میں کبھی نہیں رکھتا میں اسے حق تلفی نہیں گناہ سمجھتا ہوں آف بن سلمان نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا شہروز مسلحتن چپ رہا لیکن وہ اس نئے کام کو کرنے کے لیے مکمل طور پر رضا مند تھا آف بن سلمان اس نے گوگل کرنے کے لیے اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھا تھا یہ اسی روز رات کی بات تھی آف بن سلمان نے اسے باقاعدہ ایمیل کے ذریعے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی تھی لیکن اسے یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرے گا کیونکہ ان کی جاب کی پہلی شرط تھی کہ معلومات سیغے راز رکھی جائیں گی دہشتگردی کا موضوع ہی اپنے ساتھ رہنے والوں کو اپنا دشمن بنانے کے لیے کافی تھا سو سے جو قوائد و زبابت کی لسٹ فراہم کی گئی تھی اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ وہ ان کے گروپ کو باقاعدہ جوائن کرنے کے بعد ان کے مفادات کی خاطر ان سے یا ان کے موضوع سے مطالق خبریں اجازت کے بغیر بریک نہیں کرے گا اور یہ اس لیے کہا گیا تھا تاکہ کوپی رائٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی نہ ہو شہروز کو اس شک پر کوئی اتراز نہیں تھا وہ کسی بھی بین الاقوامی گروپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا اسے لگن تھی وہ مشہور ہونا چاہتا تھا اور اس سے اچھا موقع اسے کہاں مل سکتا تھا کہ وہ اپنے ملک سے نکل کر دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرتا گوگل پر اسے آف بن سلمان کے مطالق کچھ خاص معلومات نہیں ملی تھی زیادہ تر وہی باتیں تھیں جو اسے اس شخص نے اپنے مو سے بتا دی تھی اس نے اپنے کریڈٹ پر جو باتیں بتائیں تھی وہ اتنی خاص نہیں تھی لیکن گوگل سے اسے پتا چلا تھا کہ وہ ایک کامیاب فوٹوگرفر تھا اس نے بہت سی شارٹ فلمز بھی بنائی تھی اسے کئی غیر ملکی ایوارڈز بھی ملے تھے شہروز یہ سب دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا یہ اس کے لیے ایک زبردست موقع تھا وہ بہت خوش تھا وہ کامیابی کی نئی منزلیں تیہ کر رہا تھا زندگی اس کے لیے خوش قسمتی کے نئے دروازے کھول رہی تھی ان دروازوں کی دوسری جانب اسے روشنی نظر آ رہی تھی لیکن وہ آگ جو اس روشنی کو پیدا کرنے کے لیے لگائی جا رہی تھی وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی کامیابی آنکھیں چندھیا دیتی ہے اور چندھیا آئی ہوئی آنکھوں سے آگ نظر نہیں آیا کرتی یا پھر آسانی سے نظر نہیں آیا کرتی